بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ موہ کے رحموں کے اندر کیا ہے وہ کیا پیدا کرنے والی ہے بیٹا یا بیٹی یا دو اس حوالے سے قرآن مجید سے کچھ حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سورہ حج جو کہ قرآن مجید کی بائیسویں صورت ہے اس کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں اور ہم ٹھیڑائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک اسی طرح سے سورہ حج جو کہ قرآن مجید کی بائیسویں صورت ہے اس کی آیات انچاس اور پچاس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں اتاب فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانچ کر دے بے شرط وہ علم اور قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی اتاب فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اس کی حکمت ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے اس آیت مبارکہ میں سورہ شورا کی آیت نمبر انچاس میں بیٹیوں کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے استعمال کیا ہے یہ بھی ایک علم ہے اس پر بھی ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی اہمیت کو کتنے اچھی انداز سے جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے معاملے میں اور اولاد کی تقسیم کے معاملے میں بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حامین سمامین السلام علیکم